بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں ماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کازمی تم اپنی بچی کو بچا نہیں سکتے تمہاری بچی ہر حال میں میرے پاس واپس آ رہی ہے عجیب و غریب قسم کی یہ سٹوری ہے جس سے دیفنیٹلی میرا دل تو کافی پریشان ہے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو تک بھی یہ سارے معاملات پہنچنے چاہیے کہ کس طرح سے معصوم بچی کو برگلایا جاتا ہے اس کو اغواق کیا جاتا ہے شادی کا معاملہ ڈالا جاتا ہے اور اس کو بیچ دینا تھا یہ کسی ایک بچی کا کیس نہیں ہے یہ مغویہ بچی کا اکیلی کا کیس نہیں ہے بلکہ یہ نمرا کازمی کیس کا بھی وہ تانہ بانہ ہے جو انقریب مغویہ بچی کے ساتھ جڑنے والا ہے ایک ایسا نیٹورک منظم گروہ جو مسلسل بچیوں کو ورگلا رہا ہے اس کے بعد ان کو بیچ دیتا ہے نمرا کازمی کیس میں جی ایک بار پھر سے کیس کا رخ تبدیل ہونے لگا ہے نمرا کازمی آپ سب کو پتا ہے کہ عدالت میں جا کر کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ پہ تشدد کرتا ہے میرے ساتھ بڑا برا سلوک کیا گیا مجھے مارا پیٹا جاتا ہے میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتی میں اپنے والدین کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں اس کو والدین کے پاس بھیج دیا جاتا ہے سب کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ بہت جل جو ہے وہ مغویہ بچی بھی میردی علی کازمی کے پاس چلی جائے گی کیونکہ نمرا کازمی واپس چلی جاتی ہے تین مہینے میں اس کا ہوش جو ہے ٹھکانے آ چکا ہے تو مغویہ بچی جو اس وقت کراچی میں چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں ہے اس کا بھی دماغ جو ہے سیٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ گروہ نیٹورک اس کے ساتھ نہیں ہے پاس نہیں ہے لیکن جی معاملہ اب اتہائی خراب حالت کی طرف بڑھ چکا ہے کیونکہ جی سورسس نے کچھ چیزیں بتائی ہیں نمرا کازمی کیس کے حوالے سے یقین کریں یقین کریں کہ جس طرح سے میں پریشان ہو رہی ہوں آپ بھی پریشان ہونے والے ہیں نمرا کازمی جی اپنے شوہر کے پاس واپس جانے لگی ہے یہ خبر ہمارے سورسس نے ہمیں کنفرم کی ہے آپ کو بھی بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہوگی مجھے بھی لگ رہی ہے کہ جی اس کی ساس اس کو جو ہے تنگ کرتی ہے بڑے گندے الفاظ اس کے لیے استعمال کی ہے شوہر اس کو مارتا ہے عدالت میں جاتی ہے والدین کے ساتھ اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں والدین بہت زیادہ خوش ہیں بچی والدین سے گلے مل رہی ہے اور کہتے ہیں جی میں اب واپس نہیں جانا چاہتی لیکن اس نے یہ بات بتاتی تھی کہ میں ناکھلا لینا چاہتی ہوں نام انہیں طلاق کی ڈیمانڈ کی ہے میں اس کی بیوی ہوں لیکن میں وہاں پر نہیں رہنا چاہتی اچھا جی اب تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ دونوں چیزیں کس طرح سے مل رہی ہیں جو میدیلی کازمی کی بیٹی کا ماملہ ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے کیونکہ جی انہوں نے نمرا کازمی کو بھی دارال امان بھیجوا دیا تھا اور میدیلی کازمی کی بیٹی کو بھی دارال امان لاہور کے دارال امان میں بھیجوا دیا جاتا ہے تاکہ جیسے ہمارے تک پولیس پہنچے ہماری پکڑ ہونے کی کوشش ہونے لگے تو ہم کہہ دیں کہ جی ہمارے پاس تو بچی برامد نہیں ہوئی نہ نمرا کازمی جو برامد ہوئی تھی ہمارے پاس سے اور نہ ہی میدیلی کازمی کی بیٹی تو وہ اپنی مرضی سے دارال امان میں ہم نے ان کو اقوان نہیں کیا جب ان کو لگتا ہے اس نیٹورک کو گینگ کو لگتا ہے کہ ہم پکڑے جانے والے ہیں تو یہ بچیوں کو دارال امان میں شفٹ کر دیتے ہیں یہی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے اب جب والدین سے میری بات ہوئی تھی نمرا کازمی کے انہوں نے یہ بات بولی تھی انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں بتائیں تھی اور کہا تھا کہ ان ساری چیزوں کو آپ دنیا کے سامنے ڈسکلوس نہ کریے گا میں نے ان سے وعدہ کیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ جی میں کسی صورت ان کے والد نے کہا تھا کہ اپنی بچی کو کبھی بھی وہاں پر نہیں بھیجوں گا کیونکہ وہاں پر حالات بہت عجیب ہیں نجیب اس کو مارتا بھی ہے اور ساس جو ہے ان کی فیملی یعنی کہ مامو اور خالہ ان کا کردار بھی صحیح نہیں ہے ہم نے پتا لگایا یہ لوگ صحیح نہیں ہیں ان کی ریپیوٹ صحیح نہیں ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کیا کریں گے رو نے کہا جی میں اپنی بچی کو یہی پہ رکھوں گا میرے میں حمد ہی مہدی علی کازمی کی وجہ سے پیدا ہوئی کہ وہ اپنی بچی کے لئے کھڑے ہیں تو میں بھی اپنی بچی کے لئے کھڑے ہونے کی حمد کر رہا ہوں میں بھی اس بات پر خوش ہوئی کہ چڑھیں بچی واپس آگئی معاملہ جو ہیں وہ اچھی سمت کی طرف آگے بڑھنا شروع ہو گئے لیکن جب میری سورسز نے مجھے یہ بات کنفرم کرنا شروع کر دی کہ انقریب مطلب کچھ دیر بعد نمرا کازمی کا ایک بیان سامنے آئے گا وہ ویڈیو پیغام ہوگا یا ان کا ویلوگ کی صورت میں سامنے آئے گا جس میں وہ اس بات کو بولے گی کہ جی نجیب شاروخ میرا شوہر ہے میہ بی بی میں ہزار لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں لیکن میں اس کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتی میں اپنے شوہر سے پیار کرتی ہوں میں شوہر کے پاس واپس جا رہی ہوں تو اس کے بعد مجھے بڑی عجید سی بات لگی کہ رات کو تو ان کی والدین کچھ اور سٹوری سنا رہے تھے یہ کل شام کی بات ہے اچانک سے معاملات جو ہیں وہ بچی کی محبت کیسے جاگ گئی اور کیسے بچی نے ڈیسائیڈ کر لیا میں ان کو پندرہ سے بیس کالز کر چکے ہوں لیکن ابھی تک وہ نے میری کالپک نہیں کی میں نے میسیج بھی چھوڑے وہ مکمل طور پر اگنور کر رہے ہیں جب میں نے اپنے سورسز سے کنفرم کرنا شروع کیا تو میرے سورسز نے بتایا کہ جی شاروخ اس کی والدہ مامو ان کی فیملی خالہ ان کی جانب سے نمرا کازمی پر اور نمرا کازمی کی فیملی پر جو ہے مسلسل پریشر ڈالا جا رہا ہے ان کو درائیہ دھمکایا جا رہا ہے مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر میری بیوی کو یعنی کہ ہمارے گھر کی بہو کو واپس نہیں بھیجا گیا تو تم لوگ خطرناک نتائج بھگتنے کے لئے تیار ہو جاؤ تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اور تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا اچھا جی آپ دیکھیں کہ جب باپ اپنی بیٹی کے لئے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کتنے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے شاروخ کے گھر والوں کی طرف سے اس رکھ مستسل ان کو دھمکیاں محصول ہو رہی ہیں اور سنگین نتائج کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پولس کو تم نے دیکھ لی ہے کہ میدی علی کازمی کے کیس میں پولس نے کس طرح سے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی دی وہ کچھ نہیں کر سکی تو تمہاری بیٹی کے ساتھ ہے تمہارے ساتھ ہم کچھ کر دیں گے اچھا جی اب سوچیں گے جب اس معاملے میں ایسا ہے تو جہاں آپ دیکھ لیں کہ تیس سے زیادہ افراد اس کیس میں یعنی کہ میدی علی کازمی کی بیٹی کے کیس میں جو ہیں وہ شامل ہیں اس کے بعد تفتیشیو آفیسر کو اور آئی جی کو موتل کر دیا ہے تین صوبوں کی عدالتیں پولس جو ہیں اس کیس کو چلا رہی ہیں وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں بچی کے والد کو کس طرح کے امتحانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ مسلسل ان کو جو ہے ڈرائی دھمکایا جا رہا ہے نمرا کازمی کی فیملی کو اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بیٹے کو ہم نقصان پہنچا دیں گے اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو تمہاری بیٹی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں سورسز بتاتے ہیں کہ جی نمرا کازمی کے والدین کھڑے تو ہوئے ہیں لیکن اب وہ اپنی بیٹی کو سمجھا رہا ہے انہوں نے اور کہا ہے کہ ہم کوٹ کچہری پولس کے معاملات کو نہیں سہ سکتے کیونکہ تمہارے پیچھے ہم نے بہت سارے معاملات کو دیکھنے کی کوشش کی ہے پولس کوپریٹ نہیں کرتی جس طرح سے میدیلی کازمی کھڑے ہیں ہماری اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم ان کی طرح کھڑے ہو تو اب جو ہے وہ اپنی بچی کو سمجھا مجھا کر کیونکہ وہ کافی خوف میں مفتل ہیں ان کو بہت زیادہ ڈرائے گیا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شاروخ اس کی فیملی اس کی خالہ اس کے مامو کے حوالے سے ان کی والدہ کے حوالے سے کوئی اچھی شہرت نہیں ہے لوگ ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے ان کے بارے میں کافی مشکوک چیزیں جو ہے نکل کر سامنے آ رہی ہیں تو اب جو ہے انہوں نے بچی کو یہ کہلوانا ہے بہت جلد آپ ایک بیان دیکھیں گے اب کنونس کر رہے ہیں ڈرارے ہیں دھمکارے ہیں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس میں کہ جی بہت سارے لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں لیکن جی اب میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میں خوش ہوں کہاں پہ لڑائی نہیں ہوتی تو اب انقریب جو ہے معاملات یہ ہیں کہ وہ اس طرح واپس جائے گی لوگوں کو لگے گا کہ یہ کتنی بے وکوف ہے یہ کس طرح سے کبھی اپنے والدین کے خلاف جاتی ہے کیونکہ آپ سب کو یاد ہے کہ سب سے پہلے نمرا کازمی جب عدالت جاتی ہے تو کہتی ہے کہ میں ہم نے والدین کے پاس نہیں جانا چاہتی میرے والدین مجھے مار دیں گے اس کے بعد پھر ہم نے والدہ کے ساتھ اس کو بیٹھے بھی دیکھا وہ بار بار بول رہی تھی کہ جی آپ میرے شوہر کو ایکسپٹ کر لیں پھر ان کے بیچ میں کچھ دستخط وغیرہ ہوتے ہیں جس میں یہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ جی لڑکا کراچی میں رہے گا تو ہمیں کوئی معاملات ہمارے لئے پرابلمیٹک نہیں ہوں گے لیکن اب جب تھریٹس آ رہے ہیں نمرا کازمی کی فیملی کو نمرا کازمی کو تو انہوں نے یو ٹرن لیا ہے کیونکہ اگر یو ٹرن نہیں لیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پولس کس طرح سے ہے بندے کو سامنے کھڑا وہ مار کے چلے جاتے ہیں تشدد کر دیتے ہیں زندگی برباد کر دیتے ہیں کوئی پولس یا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ہیومن ٹرافیکنگ کے معاملات ہیں اس کو وہاں سے جوڑا جا سکتا ہے کہ بچیوں کو ورگلاتے ہیں جیسے کہ مہدی علی کازمی کی بیٹی کو ورگل آیا نمرا کازمی کو ورگل آیا ایک ہی وقت میں یہ دونوں واقعات پیش ہوتے ہیں دونوں لڑکیوں کو جب پولس بازیاب کرانے کی کوشش کرتی ہے یا ان کی چیزیں کھل کر سامنے آنے لگتی ہیں تو یہ دونوں لڑکیوں کو دارال امان میں شفٹ کروا دیتے ہیں یہ لنک آپ دیکھیں کہ لاہور کے دارال امان میں مہدی کازمی کی بیٹی ہوتی ہے اور پھر یہ بچی کو بھی دارال امان بھیجوا دیا جاتا ہے تاکہ اگر پولس ان کو پکڑنے کی کوشش کرے تو یہ کہیں کہ ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے بچی ہیں تو دارال امان سے ملی ہیں تو جی اب معاملات خراب ہونا شروع ہو چکے ہیومن ٹرافیکنگ کا معاملہ ہے زور پکڑنا شروع ہو گیا ہے دونوں بچیوں کے زندگی خطرے میں ہے دیکھتے ہیں کہ آگے چیزیں کس سمت میں جاتی ہیں لیکن بتانا ضروری تھا اپنے بچوں کی حفاظت کریں اپنے بچوں کو سمجھائیں کیونکہ ان دونوں کے سیستے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں